بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاقان اور لاوہ کے غیور ساتھیوں آج آپ نے آج آپ نے واقعی جس محبت کا اظہار کیا ہے میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں محبت کو میں ان بزرگوں کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو میری لیے ہمیشہ انتواہ کرتے چلے آئے ہیں اور آپ نے تو میرا ایسا ساتھ دیا ہے کتنا کسی نے ساتھ نہیں دیا جتنا آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور یقین جانے یقین جانے کہ میرا دل یہ کرتا ہے میرا دل یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ حلق شکر ادا کرتا ہوں کہ جو دوزار اٹھارہ میں میں نے لاوہ میں اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے مزارت یادہ دی اور کہ میں اس کو نہ صرف صلح بناؤں گا بلکہ اتنی خدمت کروں گا کہ لوگ آشرز کریں گے اور لوگ خوش ہوں گے صلاحیٰ جیت اللہ پسکاری جیت اللہ پسکاری جیت اللہ پسکاری کیونکہ یہ سرزمین شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے جب بھی میں آیا ہوں آپ کو اس سے کوئی تلق نہیں رہا کہ میں ہار گیا یا جیت گیا یا جو بھی آپ نے میرا ہر شکل میں ساتھ دیا چاہے مجھے لوگ چھوڑ کر بھی چلے صرف آپ مکیلے کھڑے رہے اور میرے ساتھ کھڑے رہے میں شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین سے یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نہیں راسے کھڑا ہی میرے ساتھ کھڑایا مونس آ نہیں سکا تو میری نسلیں جو ہیں وہ بھی آپ کو نہیں بھولیں گے انشاءال اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ نون لیگوائے جو ہیں اتنا جھوٹ بھولتے ہیں اتنا جھوٹ بھولتے ہیں یہ اتنا جھوٹ بھولتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے ہم تو ان کے ساتھ پندرہ سال رہے ہیں ہم نے دیکھا ان کو بڑی قریب سے ساری زندگی سارے ڈبر نے قصب کھائی ہے ساتھنا مولنے کی میں تو دعا کرتا تھا اللہ تعالی سے یا اللہ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ہی کوئی ایسا بندہ بھیج جو ان کو چھوڑے نا تو عمران خان کی شکل میں مل گیا ہے یہ جس ملک پہ جاتے ہیں جس ملک پہ جاتے ہیں آگے عمران خان نظر آتا ہے بھار آتے ہیں عمران خان نظر آتا ہے ٹی وی پہ سوتے وقت تو عمران خان کی خوابوں میں آتا ہے اور جاگتے ہیں تو عمران خان سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالی نے ایسی چیز پیدا کر کے بیٹھی ہے نا پاکستان کے لیے کہ چور چور جہاں جاتے ہیں نا کسی دکھام میں جاتے ہیں تو نعرے لگ جاتے ہیں چور کو یہ اتنے اتنے برے لوگ ہیں کہ یہ احسان کو نہیں مانتے یہ احسان کو نہیں مانتے انہوں نے دونوں ہاتھ ایسے کی ہوتے ہیں یہاں تک ہاتھ رکھتے ہیں اور اگر دیکھیں کہ بندہ تگڑا ہو گیا تو پھوم پڑ جاتے ہیں اگر تگڑا نہ ہو تو وہ ہی ہاتھ گلے پڑ جاتے ہیں اور دیکھیں ملک کو سبنی دیکھیں اس پنجاب سے جہاں سے بھوٹ لیتے ہیں اور نون والوں کچھ غیرت کرو شباز شریف نے ہماری گندم بند کر دی ہے شباز شریف نے ہماری گندم بند کر دی ہے پنجاب کی ہم نے کہا ہم اپنے پیسوں سے خرید لیتے ہیں سندھ کو دے دی ہے باقی سبوں کو دے دی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں گندم نہیں دی لیکن انشاءاللہ ہم بھی ان کا پیشاہ دی چھوڑیں گے فکر نہ کرو عمران خان صاحب لاہور آرے میں ایک پھیرا لواناں پھیر پڑے وہ عمران خان صاحب میں ایک بہنے گا پاکستان اب کتنا انتقام لوگ ہیں کتنا انتقام لوگ ہیں جب سلا بھایا تو شباز شریف نے باقی سبوں کو پیسے دی ہے جو باہر سے آئے ورڈ بینک کے پیسے آئے امریکہ سے پیسے آئے نہ سمان دیا نہ پیسے دیئے عمران خان صاحب نے کہا مل کے یہاں پنیاب ہوس میں ٹیلی تھون کرتے ہیں میں بھی ساتھ بیٹھا تو ڈھائی عرب ہمارے کاؤنٹ میں آگیا وہ ہم نے دینا شروع کر دیا ہے انہوں نے پیسے نہیں دیئے صرف اعلان کر رہا ہے پرانی عادی جوٹ بول لگی اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو پروگرام احساس پروگرام ہم نے وہ صلاح والوں کے لئے میں شروع کی ہے اور اسی لاکھ جو مشکل لوگ ہیں ان کا میں نے ایپ کا افتاہ کیا ہے دواندار کو بھی دس پرسنٹ ملے گا اور اس سے اسی لاکھ لوگوں کو سارے پیجاب میں پائدہ ہوگا اور ہم نے قانون بھی پاس کر دیا اس کا کل پیجاب اسمبلی کو میں افراجہ دیدہ دیتا ہوں کہ ہم نے قانون بھی پاس کر دیا احساس پروگرام کا اب انشاءاللہ سارے پیجاب میں یہ لگو ہو چکے ہیں اور آج میں نے کہا کہ یہاں آگے اعلان کروں گا آپ برکت لوگ ہیں آپ دعا کرتے ہیں میرے لئے اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اور مجھے پتا نہیں کیسے کام ہو جاتے ہیں اور یہ یقین کرو میں نے صرف اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ جو میں نے وعدے پورے کیا ہے نا اس دلتی میں اس شہر میں اس تلہ گنگ میں تلہ گنگ کے غازیوں شہیدوں کی جو جگہ ہے یا اللہ اس پہ تلہ گنگ اور اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور آج میں بھی سرک روح ہوں آپ بھی سرک روح ہیں اور میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا حافظ آپ کہہ رہے تھے نا یہاں ایک بہت بڑا انڈسٹری زون بنے گا کیونکہ آپ زمینے میں ہی ہو چکی ہیں باہر اسلام آباد اور پنڈی میں فیکٹریاں نہیں لگ رہی ہیں اسلام آباد پنڈی میں فیکٹریاں نہیں لگ رہی ہیں یہاں ہم سڑکوں کا جال بچا رہے ہیں اور وہاں زون بنے گا اور دس سال تک ٹیکس پری زون ہوگا ساری فیکٹریاں ہمیں یہاں لے گیا ہوں گا اور میں نے میں نے نوکریوں سے پبندی ہٹا دی ہے انشاءاللہ تعالی مرتی کھول دی ہے آپ کو تلہ گنگ میں نئے زلے کے لیے میں ہزاروں نوکریوں دینے والا ہوں آپ کے بچوں کو اور آپ کے بچوں کے لیے بچوں کے لیے ایک اعلیٰ یونیورسٹی نہ صرف یونیورسٹی بلکہ میڈیکل کالیج اور بلکہ انجیننگ یونیورسٹی دے رہا ہوں اور سب سے بڑھ کے دیکھیں یہ تو جھوٹ بہوتے ہیں یہ شریف اور ڈرامے اور چاہ کے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے کہ دیکھیں پندرہ سال بعد اللہ تعالی نے مجھے خود نہیں پتا کہ کیسے اقدم مجھے لاؤگے اوپر دکھاتے اور یہ آپ کی دعائیں ہیں اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے اور ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اور کسانوں کے لیے میں آپ کو کہنا چاہوں گا دو ڈیم ایک ڈمن ڈیم مکمل ہوگا ایک لاوے کا لاوے کا ڈیم انشاءاللہ شروع ہوگے مکمل کروں گا جلدی اور وہاں سے آپ کو آپ کو زمین دارے کے لیے پانی ملے گا انشاءاللہ یہاں لیزر لیورل بھی دیں گے اور یہاں اس کو سر سبز کریں گے اور یہاں فروڈ بھی لگیں گے اور بہترین زمین بنے گی اور یہاں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تلہ گنگ ہی نہیں بلکہ تلہ گنگ کی آپ کی آپ کی وجہ سے اور تو آٹی بہترینہ پانچ دیرے اور بانگ گئے میں کہا کہ تلہ گنگ بنے گا تو پاکی بڑا مانگا مری بھی جلہ بان گیا کو دھنڈو جلہ بان گیا تونسل جلہ بان گیا میں کہا کہ کوئی جلہ نہیں بڑے گا جنہ جلے تک تلہ گنگ نہیں بن گا اور جتنے بیسک ایل جیونٹ ہیں بی ایچ کیو ہیں ان کو رورل ایڈ سینٹر بنا رہے ہو اور یہاں آنکھوں کے علاج کے لیے بھی سپیشل ڈاکٹر آنا چنو ہوں گے انشاءاللہ اور یہاں کچھی بادیاں والوں کا مالکانہ حقوق ملیں گے ان کو سڑکیں ملے گی چکمال کے ہیں ادھر سارے اس ایریا کے اندر تلہ گنگ میں اور میں یہاں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی نیاز جلہ بنے گا تلہ گنگ سب سے پہلا جلہ ہوگا جہاں ایک اتنی خوبصورت مسجد بنائے گی کہ ہزاروں لوگ نماز پڑھے گئے اور یہ مسجد کا اس مسجد کا نام بھی میں پروپوز کر رہا ہوں مسجد خطبِ نبوت اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جس کا میں اعلان کر رہا ہوں صرف آپ نے دعا کرنی ہے اور چکوال میں بھی جو میں نے اعلان کیا تھا مالکہ نہ بھوکا ان کو بھی دوں گا یعنی کہ چکوال والوں کو ہم کوئی ان کو بھی ساتھ رکھیں گے وہاں بھی ترقی کا کام جاری رہے گا اور میرے لیے ایک ہی بات ہے کیونکہ چکوال اور تلہ گنگ بھائیوں کی طرح چلیں گے تو ہم نے ایک اور ذلہ چھوٹا سا بنا گئے تھے اس کو ڈویئن بنانے آخر میں ڈویئن انہیں بات کے ساتھ دل سے شکریہ آزا کرتا ہوں آپ نے جتری محبت دی ہے نا بس میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اسے محبت کو قائم رکھ اور مجھے صرف روکا ہے جیسے پہلے دن میں صرف روک کیا تھا جو میں نے اعلانات کیے تھے وہ انشاءاللہ کبھلوں سے اور لعبہ پورا فنکشنل ہوگا میرے باتے ہیں بہت شکریہ میں تمام تمام تلگان کے تاجروں کا غلب منڈی والوں کا آٹیوں کا ناکروں کا وکینوں کا ساہجیوں کا سب سے شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ